ہے وہ گالیاں ننگی گالیاں دی جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ اتنے جوگی ہوتی تو آپ دوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہ اپنے ہی بندوں نے شہباز شریف صاحب نے یہ آرینج کر کے کروائے تھے اس لیے ان کو آجا عمران خان کا ہے شہباز شریف کا نہیں ہے آج طریقہ انصاف کا بھلے کا رشاعت چلا گیا اس کے سب سے بڑے بہرے فشری آپ بھی آپ بنیں گے لیکن ان کو بھی تو کھمبے کھڑے کرنے کا شوق تھا نا آپ کو یاد نہ کہتے ہیں آپ کھمبے کھڑے کریں گے وہ جیت جائیں گے کرنے آپ کھمبے کھڑے اپنے پریمیسز کے اندر سب کھڑے ہوں تاکہ خوبصورت بھی لگیں اور بائزت بھی لگیں سر جب تک سیاستدان فائدے لیتے رہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے تو کب یہ کیسے ٹھیک ہوگا سر جب تک ہر کوئی اپنی مطلب کے لیے یہی ارسے کر رہا ہوں نا یہ یہ یہی میں ارسے کر رہا ہوں کہ سوچ میں یہی جب تک تبدیلی نہیں آئے گی اور یہ پولٹیکل پارٹیز کو خود بھی کٹھے ہوکے اس میں کلیکٹیو ایک وزنم دکھانی پڑے گی کہ جو کچھ کریں وہ اپنے پریمیسز کے اندر خود رکھیں اور پرائنٹ ویننگ کے لیے ایک دوسرے سے سور ویننگ کے لیے سور ترکیل صاف توبہ کر لے پی ایم ایلین سے وعدہ ہم ابھی لے لیتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد نہیں لے گی آپ کی جماعت توبہ کر لینا کیلئے ہم نہیں اب اسٹیبلشمنٹ سے مدد لیں گے کبھی نہیں نہیں ہم تو خیر ہم جس بٹی سے گزر گئے ہیں اور جو گزر رہے ہیں ہم تو نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی لیکن بارحال یہ اسٹیوریکل پروسس ہے اور ایک سرکل ہے جو چلتا آ رہا ہے آپ دیکھئے یا ہر کوئی آج ہاں کرتا اور کل نہ کر دیتا ہے اور پھر جا کے ان کے بغل میں بیٹھ جاتا یہ ایک پرابلم ہے ہمارے بلکل ٹھیک ہے عظمہ بخاری شاہبہ ٹوئرز دینڈ آپ بھی کچھ لیں حلف لے لیں کہ آپ بھی مدد نہیں لیں گے اسٹیبلشمنٹ سے اور کوئی فائدہ نہیں لیں گے بینیفیشری نہیں بنیں گے کسی لڑائی کے جو آج بن رہے ہیں آپ نہیں کمال بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی آگ بھی وہ کہتے ہیں میں میرے ساتھ بیٹھ جائیں میرے ساتھ بات کر لیں وہ تو آج بھی بلا رہے ہیں اور میدے تو اس سے زیادہ ٹوٹھلٹس اسٹیبلشمنٹ کبھی نظر ہی نہیں آئی جو اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو انصاف نہیں دلا سکی نو مہی سے آج تک جس کے گھار گھوسکے جو ہے وہ ان کو تلٹ پرڈٹ کر دیا ان کے شہدہ کی جو ہے وہ بلکہ ہم سب کے شہدہ کی توہین کی گئی وہ بچارے اپنے آپ کو تو آج تک انصاف نہیں دلا سکے روز ان کو جو ہے سوچل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف کیمپین ہوتی ہے ان کو ان کو جو ہے وہ گالیاں ننگی گالیاں دی جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ اترے جوگی ہوتی تو اپنے آپ کو تو انصاف دلا لیتی پہلے اللہ حکم ہے یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے شاید کبھی جواب دوں گا دو لفظوں میں دے نے دے نے احمد ویس اپ دے نے جواب میں صاحب اتنا جواب دوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہ اپنے ہی بندوں نے شہباز شریف صاحب نے یہ آرینج کر کے کروائے تھے اس لئے ان کو اس کا کچھ نہیں بنا اللہ حکم ہے اس لئے اجولوشن انکوری نہیں ہوئی اگر ہو یہی پروبلمز ہیں ان کے یہ نو مئی کو آج بھی یہ نہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اپنی غلطی اور نہ اس غلطی پر معافی مانگتے ہیں پھر ان کے ساتھ ان کے ساتھ تو پھر اور برا ہونا چاہیے جس کو غلطی کا اطراف تک نہیں ہے ابھی جو ان کی ساری خواتین اور مرد و حضرات پکڑے گئے ہیں جو وہاں پہ روز فوٹیج دیکھتے آپ جو مجھے یہ بتائیے کبھی کارڈیالوجی کے اندر آپ نے وہ دیکھا ہے فوٹیج دیکھنڈی کی کارڈیالوجی کے اندر گھس کے انہوں نے لوٹ مار کی ہے یہ سیاسی کارکو نا یہ سیاسی جماعت ہے ابھی بھی ان کو اپنی غلطی کا نہ اطراف کرنا ہے نہ جرم کا اطراف کرنا نہ ماں پی مانگنی ہے پھر ان جیسوں کی گنجائش پاکستان نہ نہیں ہو سکتی چلے یہ باہن سیگنٹ کی سٹیج پر کھڑے ہیں اس کے ساتھ ایک ایسا لگتا ہے کہ وائلیشن تو ٹریفک سگنل کی ہوئی ہے اور سزا جو ہے وہ کیپٹل پانشمنٹ دے دی ہے اس کو دیکھیں ہمیشہ جو جو ایک دفعہ کوئی کسی سے نے کوئی قانون شکلی کی ہو یا اس کے قانونی ریکوائرمنٹ پوری نہ کی ہو تو آپ اس کے جرم میں جب اس کو آپ اس کو پانش کریں گے یا اس کو فائن کریں گے یا کوئی بھی اس کے اوپر پانشمنٹ ہوگی تو وہ اس کے ساتھ اس کا تناسب جو ہے وہ برقراب میں رکھنا ہے سر ایسا کیوں کیا گیا آپ کے جماعت کے ساتھ آپ نے جس طرح جلے میں اس لال سے اگری کروں یا نہ کروں لیکن آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے ٹریفک کا سگنل توڑا ہے لیکن آپ کو کیپٹل پانشمنٹ مل گیا کس کی وجہ سے کیوں ملی سر اس کی ایک وجہ تو بڑی صاف ہے دیکھیں پاکستان میں پہلے آئین کی تضلیل کی گئی یہ ایک ذہنی تقاضہ ہے یہ ایک ذہنی فینومنہ ہے یہ وہ کیفیت ہے کہ جب سب طرف یہ ہو رہے تو یہ اسی کو فالو کرتے ہیں یہ آپ آگر ابھی نہیں تو ابھی آپ دیکھتے چلے جائیے یہاں پہ پاکستان کی عدلیہ کی پوری ایک ہسٹری ہمارے سامنے ہے بلکل اعترام سر مساد اعترام گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا استدلال ہے کہ ٹرافک کا سگنل توڑا لیکن سزا پھانسی کی مل گئی ایشو یہ ہے کہ جب الیکشن ایکٹ کو دیکھا جائے تو دو سو پندرہ پانچ کو جب دیکھا جائے آپ اپنے پارٹی آئی الیکشن ایکٹ کے مطابق اگر انتخابات نہیں کروا پاتے تو پارٹی انیلیجبل ہو جاتی ہے انتخابی نشان کے لیے آپ کا استدال اپنی جگہ اور شاید آپ کو لگتا تھا کہ اس کے لیے اتنی بڑی سزا نہیں ملنی چاہیے تھی اپنا آرگومنٹ آپ کا اپنی جگہ موجود ہے لیکن میں سر اگر سر اگر مجھے اجازت دیں میں اس کو آگے بڑھا سکوں اگر عزمہ بخاری صاحبہ آپ کے ساتھ تو چلیں جن کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے شاہد ان کو زیادہ کمپیشنیٹ بھی ہونا چاہیے یا تھوڑا سا فرق آ جانا تھے یہ اللہ نے نو سر بعد سے ہماری جان چھڑا دی ٹھیک ہوا جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا سیاسی لیڈران اور بات ووٹر فرنچائز ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کا یہ تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے سیلیبریٹ کرنے کی بات نہیں ہے آپ کے لیے بہت شکریہ منیب نے کوئی بھی سیلیبریٹ نہیں کر رہا اور اس میں یقینان کوئی سیلیبریشن کی بات نہیں ہے یہ کیس آج سے نہیں ہے دوہزار بیس سے یہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہی تھی الیکشن کروا لی جائے اس وقت ہی حکومت تو تھے نا بڑا ان کو بہار روز تقرید کرتے تھے مران خان صاحب سامنے بچے بٹھا کے اور جو ہے ان کو بہت شوق ہوتا تھا ہمیں گالیاں دینے کا گالیاں ہی دینے لیتے کم از کم ساتھ الیکشن تو کرا لیتے اور یہ جو ایکزامپل ہے نا کہ وہ ہم نے جو یہ سگنل توڑا اور ہمیں کیپٹل پنشمنٹ مل گئی آپ نے سگنل توڑا اور آپ کی سگنل توڑنے کی جو ہے اس کے اندر ایک کیجویلٹی ہو گئی اور کیجویلٹی کے ویے سے آپ کو پنشمنٹ ملی آپ کے نوٹس کے اندر بار بار آپ کو لے گئے اور آپ نے بتا بھی دیا آپ کے نوٹس کے اندر بار بار آپ کو کہا جاتا رہا برائے مروانی الیکشن کرا لیجئے ادروائز اس کے کونسیکوینس کے طور کے اوپر آپ کا انتخابی نشان آپ سے لے لیا جائے گا تحریک انصاف بلے کا نشان چلا گیا پارٹی ڈسفنکشنل ہے دوزار اٹھارہ میں اگر پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی آپ افیکٹی تھے اور اس کا فائدہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان چلا گیا اس کے سب سے بڑے بینیفیشری آپ بھی آپ بنیں گے کیا آپ کو یہ بات قبول ہے اب ہر کو یہی کہے گا کہ آپ بینیفیشری بنیں گے میں تو پچھلی لائن کپلیٹ کر لوں کہ عدالتیں جو ہیں نا وہ مقبول اور غیر مقبول فیصلے نہیں دیکھتی نہ وہ تقنیقی جو ہے وہ معاملات کے اوپر جو ہے اگر آپ کی سزا بنتی ہے لیکن وہ آپ کو جو ہے لادلہ بنا کے چھوڑ دیں ایسے ہو نہیں سکتا نہیں تو کس سزالت نے کہا پاناما کا فیصلہ غلط ہے وہ ہر کوئی کہتا ہے بڑا اچھا فیصلہ ہے وہ تو ہم سب کہتے ہیں نا کہ پاناما کا فیصلہ غلط ہے یہ پاناما کا فیصلہ ہے کیا اس کے اندر خیالی تنخواہ جیسی اور بلیک سرو ڈکشنری کی جہاد ہوئی ہے اس کے اندر سمپل ٹو پلس ٹو ہے وہ دوہزار بیس سے کہہ رہے ہیں آپ کو چار سال ہو گئے ہیں الیکشن کرا لو الیکشن کرا لو نہیں کرانا چاہتے ہیں پھر جب موقع دیا بیس دن کا آخری نوٹس دے کے بھی موقع دیا بیس دن کا پھر بھی آپ نے آپ جو ہے وہ الیکشن نہیں کرا سکے آپ نے بلکل جو ہے پاکستان کا اینکو جوٹی کی نوپ پر سمجھا ایک جو دوسری بات جو آپ نے سوال کیا تھا میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو آپ اس وقت جو کہا آپ نے مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات تک کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ہے وہ عمران خان کے خلاف کھیل رہی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ عمران خان الیکشن نہ کرا تھا کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا اس کے مقلعہ اتنے نلائک ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ایک الیکشن تک نہیں نہیں کرا سکے وہ ان کو اتنا نہیں پتا کہ وہ نظریاتی اٹھا کے لے آتے ہیں اور ایک ڈاکومنٹ آپ کے سامنے کال آپ نے دیکھا ہے ڈاکومنٹ جس کو وہ معایدہ کہہ رہے ہیں اس کو پر ایک بندے کے سائن ہے باقی نہ نہ کسی وٹنس کا سائن ہے نہ کسی دوسری پارٹی کا سائن ہے وہ کہہ جہاں مان لیں ہم نے معایدہ کیا ہوئے تو یہ اسٹیبلشمنٹ چاہیے بات سنیں ویریابلز تو آپ دیکھئے جو ہمارے بیریفیشری ہونے کی جہاں تک بات ہے اگر یہ اللہ پاک ہمیں نیچرل بیریفیشری بنا رہا ہے تو اس میں یہ اس کا قانون ہے لیکن ان کو بھی تو کھمبے کھڑے کرنے کا شوق تھا آپ کو یاد ہے نہ کہتے ہیں آپ کھمبے کھڑے کریں گے اس وقت حالات اور تھے آج حالات اور ہیں آپ کے نزدیک پینما کا فیصلہ نہائیتی بوگوس اور گھٹیا فیصلہ تھا میرے بری بات کا پڑیڈ ہونے تھا متنازہ ترین فیصلہ تھا بحیثیت ایک پاکستانی میں بھی اس پر انتراز کروں گا لیکن احمد ویس صاحب ایشو یہ ہے کہ کسی نے کہا تو نہیں یہ تو آپ خود بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں تحریک انصاف سے بہت سی چیزوں پر اور یہ بھی کسی نے کہا تو نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی مول لے لیں یہ بھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ خود کو اس نہج پر لے آئیں کہ وان آن وان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک لڑائی آپ لے لیں تو پھر اس کا خمیازہ تو پاکستان تحریک انصاف نے بھگتنا تھا پھر اب وہ بھگت رہی ہے پولٹیکل پارٹی جو عوام کا منڈیٹ لے کے آتی ہو اور گورنمنٹ کی فارمیشنز کی ہو جاتی ہے ایررسپیکٹیو کہ وہ کون پولٹیکل پارٹی ہے اور وہ کون ان پاور آئی لیکن عوام کے منڈیٹ کے ساتھ تھوڑھو الیکشن پروسس جب وہ آ گئی تو کیا آپ پھر سمجھیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے معورہ ہے اس سے بھلتر ہے یہ ہمارے یہاں ایک پرابلم تو بن چکی ہے جو اگزسٹنگ ریالٹی آپ نے جس کا ذکر کیا ہے یہ موجود ہے